اسلام علیکم پروگرام ڈی پرائیم نیوز کے ساتھ میں ہوں فوزیہ بطول اور آج ہماری ساتھ موجود ہیں سبا سیمیل جو کہ سپورٹس پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس سی ٹی ٹی ڈی پارٹمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں آئیے مزید سبا سے بات کرتے ہیں سبا کیسی ہیں آپ ہاں میں ٹیک ہوں سبا مجھے بتائیے گا آپ کا پولیس کے شعبے میں کیسا آنا ہوا اور خصوصاً سی ٹی ڈی ڈی پارٹمنٹ میں کیونکہ لڑکیوں کے لیے یہ خصوصاً تف سمجھا جاتا ہے تو آپ نے اپنی اس کریئر کا آغاز کیسے سٹارٹ کیا ایکشلی میں جب میری گریجویشن تھی کالج میں گریجویشن کر رہی تھی اسی ٹائم ویکنسز آئی مجھے خیر شروع سے ہی فورسز کا بھی کافی شعب تھا تو گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ویکنسز آئی تھی پولیس میں تو ادھر میں نے ادھر ڈی پارٹمنٹ میں اپلائے کیا تو شکر ہے خدا کہ ادھر سے لیٹر وغیرہ آ گیا تو پہلے ان کا جو ان کا طریقہ کار تھا وہ تھا پہلے ان کا فیجیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے پھر ریٹن ہوتا ہے تو یہ سارے تین چار مرحلے ہوتے ہیں اس کے بعد بقائدہ آپ کی ٹریننگ وہ کتنے منس کا اس کا ڈیوریشن کیا تھا جو ٹریننگ کا ڈیوریشن تھا وہ تو ہوتا سیکس منتھ کی ہے سیکس منتھ کا ڈیوریشن تھا لیکن ہمارے ایکچلی ہماری جب ٹریننگ ہوئی ہے تو اس ٹائم جلسے جلوس اور یہ وغیرہ کافی کافی زیادہ تھی تو ہمارا ڈیوریشن ٹائم جو تھا وہ کافی آگے چلا گیا تو تقریباً سال ڈیرھ سال کی ہماری ٹریننگ ہوئی ہے سبا آپ ایزا پولیس افیسر سی ٹی ٹی ڈی ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ڈیپارٹمنٹ کا مقصد کیا ہے کاؤنٹر ٹرررزم ڈیپارٹمنٹ جو ہے بیسیکلی یہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے یہ ہے جو مطلب دہشت گردی کے خلاف کام کرتے ہیں کرائمز وغیرہ کے خلاف اور جہاں پہ مطلب اسلح وغیرہ یا آگے پیچھے کوئی بھی کرائم کسی بھی قسم کے کرائم خاص طور پر چھاپے وغیرہ جہاں بے مارنے ہیں بسیکلی آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں جہاں بھی کوئی کرائم سٹارٹ ہوتا ہے وہاں آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں یہاں پہ ناظرین میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتاتی چاہوں کہ سبا صرف پولیس میں ہی اپنی ڈیوٹی سار انجام نہیں دیری بلکہ سپورٹس میں بھی اپنا بہت سارا کام کر رہی ہیں تو خصوصاً والی بول میں نہ صرف یہ الکائی سطح پر کھیل چکی ہیں بلکہ نیشنل پہ بھی انہوں نے کافی سٹیز میں اسلام بات کو ریپریزنٹ کی ہے تو سبا آپ کوئی جو مین فوکس ہے وہ کون سی گیم ہے مین فوکس جو آپ نے ابھی تک رکھا ہوئی ویسے تو ساری دیکھا جائے تو ساری سپورٹس بہت اچھی ہے لیکن مجھے جو پرسنلی طور پہ جو مجھے پسند ہے وہ میری جو فرسٹ پیورٹی پہ ہمیشہ گیم لگی ہے وہ والی بول ہے مجھے والی بول بہت پسند ہے میں نے کرکٹ بھی کھیلا ہے بوت زیادہ کرکٹ اور والی بول یہ دو گیمز کھیلے لیکن والی بول مجھے پرسنلی بہت مطلب اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے اس کو ایزا ہو بھی کنسیڈر نہیں کیا آپ اس کو ایزا پروفیشنلی کھیلتی ہیں تو آپ نے بقاعدہ کسی سکول کالی سے ٹریننگ لیے یا کسی اکیڈمی وغیرہ سے آپ نے اس کو سیکھ ہے سپورٹس اکیڈمی سے سپورٹس اکیڈمی تو نہیں کہہ سکتے میں نے کیونکہ سکول لیول سے سٹارٹ کر دیا تھا والی بول سکول لیول سے ہم نے کھیلنا سٹارٹ ہوئے اس کے بعد کالیج آئے کالیج لیول پہ بھی کافی کھیلا نیشنل کھیلا کہنا میں ہمارے جو بورڈز ہوتے ہیں بورڈز کی طرف سے ٹیمز بنتی تھی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سکول آپ نے بورڈز سے لیا سکول کالیج پہ بورڈز سے سٹارٹ لیا تھا اور شکر ہے خدا منگا کہ ابھی ہم نیشنل لیول تک بھی ہم کھیلے تو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نیشنل لیول پہ آپ کھیلی ہیں تو آپ نے نیشنل لیول پہ والی بول کو کون کون سی سٹی میں ریپیزنٹ کیا ہے ہم اسلامباد کی ٹیم سے کرتے تھے تو اسلامباد کو کون سی سٹی میں ریپیزنٹ کیا ہے مختلف سٹی میں ہم گئے ہیں کھیلنے کے لیے کراچی گئے ہیں ملطان گئے ہیں قائد آزم گیمز ہوتی ہیں نیشنل وہ کھیلنے ہیں سرگودہ گئے ہیں تقریبا پاکستان میں جتنی بھی ہیں سٹی اس میں ہم نے کھیلے ہیں نیشنل لیول پہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ایزا کیپٹن بھی ٹیم کو لیڈ کرتی رہیں گے تو میں یہاں پہ یہ سوچ ریک تھی کہ جب کوئی بڑا میچ ہوتا ہے والی وال کا جب بھی کوئی بڑا میچ ہوتا ہے تو ایک سٹریس ہوتا ہے جو کہ ٹیم پہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ سٹریس کیسے آپ کنٹرول کرتی ہیں اور ٹیم کو کیسے لے کے چلتی ہیں ان کا مرال کیسے ہائی کرتی ہیں ایزا کیپٹن آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے کہ آپ نے پوری ٹیم کو لے کے چلنا ہے کیسے آپ نے انہیں کھلانا ہے کیسے موٹیویٹ کرنا ہے تو ایزا کیپٹن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ٹیم کا کیپٹن ہو تو میرا خیال سے اسے پوری ٹیم کو لے کے چلنے کے لئے بک اپ کرنا بوسٹ اپ کرنا ہے ٹیم کو گولز وغیرہ ہو جاتے ہیں پوائنٹس ہو جاتے ہیں اس پہ پینک نہیں ہونا کہ یار کیا کر دیا ہے کیا نہیں کیا ہر جیت تو گیم کا حصہ ہوتی ہے بس آپ کو پینک نہیں ہونا پینک نہ ہو بک اپ کریں کہ یار کوئی بات نہیں نیکس ٹائم کبھی ایسا ہوا کہ آپ جیت کے بالکل قریب تھی لیکن جا آپ کی ٹیم بھی پینک کر گی تو آپ واپس ڈاؤن ٹو آر تھا گئی بہت 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 ہوتا ہے اس طرح کیونکہ آر جیت وہی بات ہے کہ حصہ ایک تو کافی ہم سے اچھی بھی ٹیمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اور کافی ٹیمز اس طرح کی بھی ہے جن کو ہم نہر آیا ٹھیک ہے ایکوال ٹیمز بھی ہوتی ہیں اسی طرح جو تھوڑی مقابلے میں آتی ہے ٹیم ٹھیک ہے ان کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یار بالکل ہم پوائنٹس برابر جا رہے ہیں تو یار ایک دم ہو گئے کہ ہاں بس ایک ایک پوائنٹ چاہیے تو بیڈ لک یہ اس کا کہہ سکتے ہیں کبھی لک ساب دیتی ہے کبھی آپ کی بیڈ لک کام کرتی ہے اچھا یہاں پہ میں مائنڈ میں ایک قویشن آ رہے ہیں کہ یہاں میں بڑی شرمندگی سے کہوں گی کہ ہماری جو قومی کھیل ہے ہاکی ہے لیکن آل دو کرکیٹ اور ادھر گیمز کو ہم ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے ان پہ تو ہم انٹرنیشنل نیول پہ ہم اس کو ہاکی کس طرح پروموٹ نہیں کر پا رہے تو آپ مجھے بتائیں گی کہ اس میں ہاکی فیڈریشن کا عمل دخل ہے زیادہ یا گورنمنٹ کا آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کے بارے میں یہی بات ہے آپ والی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں جو اینہ زیادہ تر کرکٹ کو بہت ترجیح دی جاتی ہے ابھی کرکٹ کو دیکھ لیں ہر دوسرے گھر میں کرکٹ دیکھ رہے ہیں بندہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہاکی کا ہمارے ملک میں تو بلکل پتہ ہی نہیں ہاکی کا میچ کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا کوئی نہ تو اکیڈمیز ہیں پروپر ٹھیک ہے نہ کوچی کوچیز ہیں پروپر ٹھیک ہے اور ان کی اکیڈمیز ہوں گی لڑکیوں ملکہ تھوڑا اس کا ہمارے ملک میں پروپر ایک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید ہم میں سمجھتی ہوں کہ ہاکی کو اس طرح سے پذیرائی نہیں مل پا یہاں پہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ کوششن ہے وہ یہ کہ جیسے والی وال کا بال ہوتا ہے ویسے ہی باسکیٹ بال ہوتا ہے نیٹ بال ہوتا ہے تو کیا ان میں صرف ہوا کا ہی فرق ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ان میں ڈیفرنس پایا جاتا ہے نہیں ہوا کا ہوا کا بھی بلکل ایسے ہوا کا بھی فرق ہوتا ہے لیکن بال کا بھی فرق ہوتا ہے آپ کو پہتا ہے باسکیٹ بال اب بڑا بال ہے ٹھیک ہے اس میں ایک تو لیندھ کا بھی لیندھ کا ہوا کا بھی بہت ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد والی بال ہے نیٹ بال ہے باسکیٹ بال اب دیکھ لیں آپ وہ ایک تو وزن میں بھی بہت زیادہ ہے ہیوی بال ہوتے ہیں اور والی بال ان سے تھوڑا تھوڑا سا بلکل ہوا کے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے میرا خیال مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کا فرق ہوتا ہے اچھا اچھا سبا یہاں پہ یہ مجھے بتاتے بتا دیں کہ موسلی جو ہے ہمارا جو کلچر ہے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ خواتین کے کھیلنے کو پسند نہیں کرتی تو کیا آپ کا جو فیملی بیگرونڈ ہے آپ کو بھی اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ فیملی کی سپورٹ تھی یا نہیں تھی یا لڑ جھگڑ کی آئی اس فیلڈ میں کیا مطلب آپ مجھے بتائیے گا ہے بلکل ہمارے ملک میں کافی کافی جگہوں پر اس طرح ہے کہ فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی لیکن میرے میرا جو ہے میری اپنی جو بات ہے میرے شکر ہے کہ میرے فیملی میرے گھر والے مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں شروع سے شروع سے کرتے ہیں خاص طور پر میرے فادر اور اب میری مدر بھی مدر نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا وہ خود سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے خود مجھے بھیجا پیسے دیئے کرائے کے لیے یہاں جاؤ اکیڈمیز میں نے جوائنگی کہیں پہ بھی آپ نے جانا ہے تو گھر والوں کو عمل داخل بہت ہونا ضروری رات کو اکثر ہم اب نیشنلز کیلنے جاتے ہیں باہر کی کہ ادھر ہفتے کا دو ہفتے کا تین ہفتے کا مہینے کا بھی سٹے ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بھروسے کی بات ہوتی ہے گھر والوں کا اعتماد اگر آپ پہ کرتے ہیں گھر والے تو پھر اس سے بڑھ کے میرا خیال کوئی بات نہیں ہے تو سب سب پیرنٹس کو ہونا چاہیے اپنے بچوں پہ اگر بچے اس قابل ہیں تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے خواتین کو صرف یہ ٹرسٹ ایشوز اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے یا کچھ کنوینس کے مسئلے ہوتے ہیں اور بھی کئی بہت دور دراز علاقوں سے ہوتی ہیں ان کا آنے جانے کا تو آپ اس چیز کو کیسے لے کے جائیں نہیں ایشوز ہیں خواتین کے لیے بلکہ بہت زیادہ ایشوز ہیں میل کے نسبت خواتین کے لیے زیادہ ایشوز ہیں کنوینس کا جیسے آپ نے کہا ہے کنوینس کا بہت بڑا ایشو ہے ابھی تو میرا خیال سے کافی اویرنس ہو گیا کہ لڑکیاں آپ نے اون پہ اپنے مطلب انہوں نے ابھی بائکس رکھ لی ہیں سکوٹیز رکھ لی ہیں اپنے اون پہ آتی جاتی ہیں ٹھوڑا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ کم ہوا ہے کم ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے سم ٹائمز ٹیمز بہت دور دور سے آتی ہیں تو ان کے لیے ہوسٹر فیسیلٹیز نہیں ہوتی دیفرنٹ قسم کی تو ایسی ہے اچھا سبا اب لاشت میں آپ ہماری آرڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آرڈینس کو اور خاص طور پہ گرز کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنی ایکٹیوٹیز جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی فردر ایکٹیوٹیز لازمی رکھیں تاکہ آپ ذہنی طور پہ بھی منٹلی طور پہ بھی اور فیزیکلی بھی آپ تھوڑے سٹرانگ ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے ہی فائدے مند ہے تو گرز کے لئے یہی ہے کہ آپ لازمی کوئی نہ کوئی آپ جو آپس کہہ رہے ہیں بیزی ہوتا ہے ہر انسان بیزی ہے لیکن اس کے ساتھ فردر ایک کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹیز رکھیں تاکہ آپ اپنے لئے کچھ جی ناظرین یہاں پہ میں سبا کی بات کو کنٹینیو کرتی چلوں کہ ہمیں اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور دوسرا ان کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے ہمیں اس کو دبانا نہیں چاہیے چاہے وہ کسی فیلڈ سے ریلیٹیڈ بھی ہمیں اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے اور ہمیں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تو یہاں پہ پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے سبا بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائی اللہ حافظ سبا بہت شکریہ